السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اتیار داراللاج میں آپ کا مذبان حکیم محمد اسراب سرگودہ پنیا پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا پہلے سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت میں سکیں آج میں درد گردہ ریاہی کے متعلق بات کر رہا ہوں یعنی گردہ میں گینس اور ریاہ کے پیدا ہونے سے ہونے والی درد کے متعلق بات کر رہا ہوں ریاہ جو ہے یہ خوش کی سردی کی پیداوار ہے اور اکثر اضلاتی اصابی تاریخ سے ہوا کرتی ہے اگر یہ ریاہ میدے میں پیدا ہونی شروع ہو جائے تو پیٹ جو ہے وہ ڈھول کی مانت تن جاتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے اور اگر یہ ریاہ گردوں میں بننا اور پیت برنا شروع ہو جائے تو گردوں میں شدید درد ہوتا ہے ناظرین یہ بات یاد رکھیں جب گردوں میں مجودہ اصابی رتوبات جو ہیں وہ خوشک ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ گینس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں گینس میں تبدیل ہوتی ہیں تو ان کے اخراج کا راستہ جو ہے تقریباً بند ہوتا ہے جس سے یہ گردوں اور نالیاں جو ہیں گردے کی ان کو تنگ کر دیتی ہیں اکثر اوقات یہ گردے کے اندر پیدا ہو کر ریا اس سے دردے گردے کا باعث بنتی ہے جس سے مریض کو شدید درد ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے کیونکہ یہ اس میں مریض جو ہے اس کی جسمانی رنگت جو ہے وہ سرخ سیاہی محل ہوتی ہے آنکھوں گیر ہلکے ہوتی ہیں سیاہ رنگ کے اور چھوٹا پشاب جو ہے کرورہ جو ہے وہ بھی سرخ سیاہی محل کم مقدار میں آتا ہے اور جسم میں خوش کی سردی کی زیادتی ہوتی ہے اور اس میں مریض کو گینس ہوا اور قبض کی بھی علامت پہتی ہے اس کے علاج کے لیے ہمارا ایک بہت بڑا اور مجرب نسخ ہے اتیار دار اللاج میں ہم بہت سے مریضوں کو اکثر آپ نے غزلاتی عصابی اور عصابی مریضوں کو بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں یہ غزلاتی غدی تریا کے تبخیر کے نام سے قانون مفرد آزاب میں بہت مشہور و معروب نسخ ہے آپ انشاءاللہ و تعالی بنائیں اور چاند دن مریض کو استعمال کروائیں انشاءاللہ و تعالی اس سے درد گرداریا ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نسخہ سننے لاؤنگ دو طولہ داچنی دو طولہ سند دو طولہ مرسیہ ایک طولہ اکرکرا ایک طولہ جیفل ایک طولہ شنگرف جو ہے ایک طولہ پہلے شنگرف جو ہے اچھی جو ہے وہ ایک طولہ لے کر اس کو کھرل میں ڈال لیں اچھی طرح کھرل کریں اور جب وہ باریک سرمے کی طرح ہو جائے اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس میں لاؤنگ داچنی سوڈ مریض سے آکرکرا جیفل جو ہے ان کو اچھی طرح بیس کار ان میں ایک چمچ کر کے ڈالتے رہیں کھرل میں جس میں شنگرف ڈالی ہے اور پھر وہ رگڑائی کرتے رہیں ایک چمچ ڈالیں جب وہ رنگ سرک کر جائے پھر اور ایک چمچ ڈال دیں اس طرح جو تمام چیزیں جائیں لاؤنگ داچنی سوڈ مریض سے آکرکرا جیفل جائے وہ ڈال دیں اور یہ سرک رنگ کا سفو بن جائے گا اور اس کو ایک ایک ماشا صبح دوپیر شام استعمال کروائیں پانی سے کروائیں یا لاؤنگ داچنی کبھے سے بھی کھلا سکتے ہیں کبھا کیسے بنانا ہے پانچ ادل لاؤنگ لے لیں اور ایک ماشا داچنی لے لیں اور یہ کب کے لیے ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں اس کو جوش دیں کبھال لیں اور مریض کو پھائیں اور صبح شام یہ جو دعا ہے کھلائیں انشاءاللہ و تعالی چند دنوں کے اندر جو ہے درد گردہ رہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے جائے گا اس میں مریض کو خوشک سرد اور سرد چیزیں جو ہیں وہ بند کر آ دیں مثال کے طور پر اچار پکوڑا دئین لسی کھٹی لسی اور آلو گوبی مٹر بینگن آلو پالت اور اس طرح جو ہیں جو خوشک سرد غزاج یاد یاد جو ہیں وہ بند کروا دیں اور ساتھ جو ہے مریض کو خوشک گرم اور گرم خوشک غزاج یاد کھنا ہے مثال کے طور پر بکرے کا گوشت دیسی مرگی دیسی انڈے کالے چنے سفید چنے سرسوں کا ساکھ ساتھ ہر قسم کا استعمال کروا سکتے ہیں اور مغزیات پستہ مغز پستہ کاجو اور جو میوے جو ہیں یہ مریض کو کھلا سکتے ہیں تمام سرس چیزوں سے پریز کرنی ہے اور خوشک گرم اور گرم خوشک غزاج یاد مریض کو استعمال کروں انشاءاللہ وطالعہ چند دنوں کے استعمال سے مریض شفایاب ہو جائے گا اور جو اواہ گینس ہے وہ انشاءاللہ وطالعہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوست آپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں والسلام